بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ملاقات میں مولو امرخان متقی نے افغانستان کے سرحدوں سے باہر دائش کی تربیت مراکس کی قیام پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران افغانستان میں دائش کے نام پر کیے گئے حملوں میں زیارت اور ایسے اپراد ملویس تھے جو دوسری ممالک کے شہرے تھے اس لئے ہم اس موقع سے پائدہ اٹھاتے ہوئے تمام علاقائی ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی شہریوں کو دائش کے ذریعے برتے ہونے اور افغانستان یا دیگر ممالک کو تباکون کا روائیوں کیلئے بیجنے سے روکنے میں تعاون کرے قیام مقام و ذرخارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامت کونسل میں بعض ممالک کے نمائندوں اور میڈیا میں افغانستان میں موجودہ خطرات کے حوالے سے دے گئے بیانات کا بھی حوالہ دیا اور انہیں بھی بنیاد قرار دیا انہوں نے کہا کہ افغانستان کو غیر ملکیوں کے نظر سے نہ دیکھیں انہوں نے مزید کہا کہ منشیات سے پاک ازاد محبوظ مستحکم اور ترقیابتہ افغانستان خطے اور دنیا کے مپاد میں ہے انہوں نے اسرائیل کے ہاتھوں غزہ اور لبنان کے عوام کے قتل عام کو روکنے میں بین الاقوام نظام کے ناکامے پر تفسیر گبتگو کی اور اقوام متحدہ کی اختیارات پر سوالات اٹھائے انہوں نے کہا کہ غزہ اور لبنان میں بچوں اور عورتوں سمیت بیگناہ اپراد کا قتل عام جاری ہے جبکہ امریکہ اور مغرب میں ممالک اسرائیل کے پشت پناہ ہی کر رہی ہے اس لئے ہم اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بیگناہ عوام کا قتل عام روک دے اور اپنی اختیارات کا صحیح استعمال کرے ماسکو پارمیٹ اجلاس میں چائنہ پاکستان انڈیا ایران قذقستان کرغستان تاجکستان ترکمانستان اور عزبوکستان نے شرکت کی افغانستان کے قائم مقام و ذرخار جمہوری و امرخان متقی نے اس تقریب میں بطور مہمانی خصوصی شرکت کی روسی و ذرخار جنہیں اپنی ابتتاحی تقریر میں کہا کہ افغانستان کے مسائل کا حل یا ان پر بات چیت افغانستان کے نمائندوں کے بغیر ناممکن ہے روسی و ذرخار جنہیں اپنی تقریر میں کہا کہ انہیں خاص طور پر افغانستان کے و ذرخار جنہیں مولوی امرخان متقی کو خوش آمدید کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے جو اس تقریب میں بطور مہمانی خصوصی شرکت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مسائل کا حل یا ان پر بات چیت ملک نمائندوں کے بغیر ممکن نہیں ہے اجلاس کے شرکاں نے افغانستان میں شامل علاقہ بنیادی رانچے کے منصوبوں کی ترقی میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور قابل کے ساتھ اقتصانی اور تجارتی تبادلوں اور سرمایہکاری کی تعاون کے امید ظاہر کی گزشتہ روز افغانستان کے لئے روس کی خصوصی نمائندے زمیر قابلوب نے کہا تھا کہ روس پہلی ہی تالیوان کو اپنی نامزد دشدگرد تنظیموں سے نکالنے کا پیسلہ کر چکا ہے صرف قانونی طریقہ کار باقی ہے انہوں نے کہا کہ اب روسی قیادت وزارت خارجہ پیرل سیکورٹی سرویس اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ قانونی تبصیلات کو حت میں شکل دے رہی ہے اور اس پیسلے کا بازابتہ اعلان جلد کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ روس نے تالیبان کے دائش کے خلاب جنگ کے عظم کا مشاہدہ کیا جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس غیر مستحکم کرنے والے سرگرمیوں کیلئے مغربی ممالک سے مال مدد مل رہی ہے دوسری جانب امارت اسلامی کے وزیر برائے پذیلت نے کہا کہ میڈیا میں خواتین ملازمین اس وقت تک کام جارے رکھ سکتی ہے جب تک وہ اسلامی لباس کے ذابطے کی پابندی کرے بی بی سی کے ساتھ ایک خصوص انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ وزارت نائب اور پذیلت نے ایسی خواتین پر کوئی پابندی نہیں لگائی جو شریعت کے خلاف نہ ہو نائب وزیر نے کہا کہ خواتین صاحب خبر پڑ سکتی ہے اگر وہ ہجاب اور اسلامی لباس پہن کر خبر پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے محمد پقیر محمدی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بغیر ضرورت کی تصویر کینچنا شریعت میں جائز نہیں ہے اور جب تک ضروری نہ ہو اسے گریز کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ امارت اسلامی نے خواتین پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی جو شریعت سے متصادم ہو یا افغانستان کے رسم و رواج کے خلاف نہ ہو یہ پابندی نہیں ہے اور امارت اسلامی خواتین کو وہ حقوق دینا چاہتی ہے جو شریعت کے مطابق ہے اور انہیں پہلی ہی دیے جا چکے ہیں اسلامی قوانین کی نیپاز میں کسی کی حکم یا خواہش کو قبول نہیں کیا جا سکتا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی